ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پریس کریں میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈیان میڈیا کرناٹکا کے سی ایم ایڈ ایڈ ارپا جی آج لائیو آئے تھے اور لوگ ڈاؤن کے بارے میں تقریباً ٹوئنٹی منٹس انہوں نے بات کیا اور انہوں نے ایک بات کلیر کر دیا کہ کرناٹکا میں اب کوئی لوگ ڈاؤن نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن جو فل ٹائم ہوتا تھا وہ لوگ ڈاؤن نہیں رہے گا لوگ ڈاؤن کا ڈیسیجن لینے کا ایک مین کارن کیا ہے کہ اگر گراؤن ریلیٹی آپ چیک کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فائننشل پرابلم ہو رہا ہے لوگوں پس کھانے کا پیسہ نہیں ہے شاید سی ایم نے ان سب باتوں کا نظر میں رکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو منع کر دیا ہے کہ اب کرناٹکا میں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھئے 80% لوگ ایسے ہیں جو کی آرام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں 5% لوگ ہیں جن کو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاج کے لیے 11,130 بیٹ کا آریجمنٹ کر دیا گیا ہے اور ان کا اشارہ یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو آت مہتیا کر رہے ہیں ان کو کہا کہ آپ لوگ ایسی چیزیں نہ کریں انہوں نے یہ کہا کہ 198% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں 2% لوگوں کو کافی کرٹیکل ہوتا ہے اس لیے آپ ایک اسٹریم ایکشن نہ لیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ماسک پہننا ڈسٹینس مینٹین کرنا جو رولز اور ریگولیشن بی بی ایم پی کے طرف سے دیے گئے ہیں اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے اگر آپ ماسک نہیں پہنتے ہیں تو جو فائن ہوئے وہ سب سلسلہ چمتا رہے گا بہت سارے لوگوں کا بھی کنفیوزن ہو گیا ہے کیا سنڈی کا لوگ ڈاؤن رہے گا یا نہیں رہے گا شام کا لوگ ڈاؤن رہے گا کی نہیں رہے گا تو اب یہ جو لوگ ڈاؤن ہے کل صبح پانچ بھی تھے کہ اس کے بعد سے شام کا لوگ ڈاؤن رہے گا کی نہیں رہے گا یا سنڈے کا لوگ ڈاؤن رہے گا کی نہیں رہے گا یہ کلیریٹی ہو سکتا ہے سی ایم کل یا پرسوں میں آپ کو دیں گے لیکن جو فل ٹیم لوگ ڈاؤن کا تھا وہ انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ آج کے بعد کنناٹکا میں کوئی فل ٹائم لوگ ڈام نہیں ہوگا ایک عورت اپنے بچے کو آٹو میں جنم دیتی ہے اور جنم کے بعد ہی وہ بچہ مر جاتا ہے یہ گھٹنا بینگلور کا ہے ایک پریگنٹ عورت تین ہسپیٹل میں گئی شری رامپورہ گورنمنٹ ہسپیٹل وکٹوریا ہسپیٹل اور وانی ویلاس ہسپیٹل ان ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہاں پہ بیٹ کھالی نہیں تھا یہ عورت رات کے تین ویے سے ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل جاتی رہی یہ سلسلہ تقریباً چھ گھنٹہ تک چلتا رہا بعد میں اس نے اپنے بچے کو آٹو میں جنم دے دیا اور بچہ آٹو میں ہی مر گیا کل رات ایک ریپورٹر کو گازی آباد یو پی میں گولی مار دیا گیا یہ پترکار اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے تب ہی کچھ لوگوں نے آ کر روکا اور مار پیٹ کیا پھر گولی چلا دی ایک گولی ان کے بدن میں لگی اور ایک گولی ان کے سار میں جا کے لگی شہر کے ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے تافک کریٹیکل حالت میں ہے اور آٹھ لوگوں کو آریسٹ کیا گیا ہے یہ گھٹنا رات کو ساڑھے دس بجے ہوا تھا یہ جو ریپورٹر تھے ان کے بھائی کے بیٹی کو ان گنڈوں نے چھڑا تھا اور اسی کا ریپورٹ یہ جا کر پولیس اسٹیشن میں لکھے تھے جس کے وجہ سے یہ گنڈے گسے میں آ کر اور ان پہ گولی چلا دی کل صبح ڈاکٹر جاوید علی کا انتقال ہو گیا دلی کے ایمس ہسپیٹل میں ڈاکٹر جاوید علی مارس سے کوویڈ نائنٹین کے پیسنٹ کا علاج کر رہے تھے چوبیس جون کو ان کو کورونا پوزیٹیو ہو گیا اور دس جون سے یہ وینٹیلیشن میں تھے کل صبح ان کا انتقال ہو گیا جاوید علی کی دو بچیاں ہیں ایک چھے سال کی اور ایک بارہ سال کی ڈاکٹر عزیز الدین شیب جو رہستان کے ڈاکٹر ہیں یہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر تھے اور اپنے بیچ کے ٹاپر تھے اور کوویڈ نائنٹین کے ٹائم میں یہ کافی دنوں سے مریضوں کا علاج کر رہے تھے لوگوں کا کہنا ہے تقریباً سولہ سے سترہ گھنٹہ ہر روچ کام کرتے تھے بعد میں ان کو بھی کورونا پوزیٹیو ہو گیا لیکن یہ سروائیو نہیں کر پائے اور ان کا انتقال ہو گیا ان کے بھی تین چھوٹے بچے ہیں سرجل ایمام جو کی جینیو کے سٹوڈنٹ تھے یہ کافی ایکٹیو تھے نرسی این پی آر کے ٹائم میں بعد میں ان کو پولیس نے آریسٹ کر لیا تھا اور یہ گوہٹی کے جیل میں ہے اور ان کو جلدی دلی لانے والے تھے باقی پوشتاج کے سلسلے میں لیکن اب ان کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے تھانکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک انڈین میڈیا بک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی